جب بھی کوئی اٹھٹا سا ہوتا ہے تو سب ہی لوگ کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی ہندوستان کے شہر پونے کو بھی 1970 کی دہائی میں کسی کی نظر لگ گئی تھی یہ شہر اپنی پرسکون فضاء اور انسان دوست معاشرے کی وجہ سے جانا جاتا تھا مگر 1970 کی دہائی میں اس شہر میں ایک ایسا خونی کھیل کھیلا گیا کہ پونے کی پرسکون فضاء سے انسانیہ کی بے آبرو ہونے کی مہک آنے لگی اور پونے کو اس کانڈ سے منصوب کر کے جاننے لگے جو لوگ پونے میں بسنے کے خواب دیکھ رہے تھے اب وہی لوگ پونے کا نام سنتے ہی کام پرتے تھے اس پرسکون شہر کی رنگین فضاء میں انسانی خون کا سرخ رنگ شامل کر لیا گیا تھا اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک مزاق بن کر رہ گئے تھے اس خونی کھیل کے دوران کئی پرواروں کا کوئی بھی فرد زندہ نہیں چھوڑا گیا تھا ایک ساتھ شہر کے پوش علاقے میں رہنے والے پورے کے پورے پروار کو ہی موت کے گھٹ اتارا جاتا تھا یہ ہتھیارے جس گھر میں بھی گش جاتے تھے اس پورے پروار کو ہی ختم کر دیتے تھے یہ کہانی ہے کالیج کے ان دوستوں کی جو پیسوں کی بھوک مٹانے کے لیے ڈکیتی کی گرد سے پونے کے پوش علاقوں کے گھروں میں گش جاتے تھے اور گھر میں موجود تمام افراد کو قتل کر کے چلے جاتے تھے شہر میں کی گئی اس قتل و گھرت کی وجہ سے پونے میں اتنا خوف اور ڈر فیلا تھا کہ لوگ شام ڈلتے ہی اپنے گھروں میں قید ہو جاتے نائٹ کلپس اور سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں پونے شہر کی اس نازک حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی سرکشا کی خاطر آم فورسز کو بلایا گیا اس کھونی سیریز کا پہلا کیس آتے ہی پولیس نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا تھا جس نے ان درندوں کی کھونی ساجس کو بڑھاوا دے دیا تھا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک بنگلو میں مزید تین لوگوں کی ہتھیا کر دی گئی اس دفعہ ایک کپل اور ان کے بیٹے کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کھونی کھیل کے پیچھے کمرشل آرٹس کالیج کے راجندر جیکال، دلپ سوتر، شانتہ رام کنوجی اور منور شاہ نامی چار اسٹوڈنٹس تھے اس کیس کو جوشی ابیانکر سیریل مرڈرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جوشی اور ابیانکر ان دو بدقسمت خاندانوں کے نام ہیں جن کو ان سیریل کلرز نے اپنا نشانہ بنایا تھا یہ چار آرٹس کے اسٹوڈنٹس کالیج میں بدنام ترین اسٹوڈنٹس تھے کالیج میں لڑائی جگڑا کرنا چوری کرنا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی شراب کی لط اور اپنی مہنگی شوک کی وجہ سے یہ چاروں اسٹوڈنٹس سیریل کلر بن گئے کیونکہ یہ چاروں دوست آئیسے فیملی سے بھی بلونگ کرتے تھے کہ ان کے پاس پیسوں کی ہمیشہ تنگی رہتی تھی اس پیسوں کی تنگی سے چھٹکارہ پانے کی خاطر انہوں نے اپنے ہی ایک کلاس میٹ کو کٹنیپ کرنے کا پلان بنایا اور پرکاش ہگڑے نامی اپنے ایک دوست کو اس لالش میں کٹنیپ کر لیا کیونکہ ان کے والد کالیج کے پاس ہی ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلایا کرتا تھا ان کا گمان تھا کہ وہ ان کے بیٹے کو کٹنیپ کر کے ان سے پیسے ہتھیا لیں گے پرکاش ہگڑے کو بہلافز لاکر اپنے ساتھ ایک خالی مکان میں لے جایا گیا اور اسے قتل کر کے پاس کی ایک ندی میں ڈمپ کر دیا گیا قتل سے پہلے پرکاش ہگڑے سے ایک پرچی لکھوائی گئی کہ مجھے کٹنیپ کیا گیا ہے آپ ان کو پیسے دے دیں مگر ان کے والد پیسے دینے کے بجائے پولیس کے پاس چلے گئے مگر پولیس نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا یہ ان سیریل کلرز کا پہلا مادر تھا اس کے بعد جب پرکاش کے والد سے پیسے نہیں ملے تو یہ چاروں کولاپور چلے گئے کولاپور میں انہوں نے ایک بزنسمن کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ناکام ہوئے اور واپس پونے آ پہنچے اور پونے پہنچتے ہی انہوں نے جوشی فیملی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اس ڈکیتی کے دوران ان لوگوں نے جوشی فیملی کے تین افراد کو قتل کیا قتل سے پہلے ان کے بیٹے کو ننگا کر کے پورے مکان میں گھمایا گیا تاکہ وہ ان تمام جگہوں کے بارے میں ان کو بتا سکے جہاں پیسہ اور سونا رکھا جاتا تھا اور سب لڑنے کے بعد انہیں بھی قتل کر دیا گیا اس ڈکیتی سے کچھ خاص گزارہ نہیں ہوا تو ایک مہنے کے اندر اندر دوسری ڈکیتی کی کوشش کی گئی مگر ناکام ہوئے اس دفعہ ناکامی کے بعد ابھی انکر فیملی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا گیا اور کامیاب بھی ہوئے اس ڈکیتی کے دوران ان کے ایک ملازم سمیت خاندان کے تمام افراد کو قتل کر دیا گیا اور یہاں ایک بیش سالہ لڑکی کی ننگی لاش ملی تھی اس کے کچھ ہی دنوں بعد اپنے ایک کلاس میٹ کے بھائی کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں ایک سیڑی کے ساتھ باندھ کر پاس کی ندی میں فینک دیا گیا اور کچھ ہی دنوں بعد ان کے اس آخری شکار کی ڈیڈ بوڈی پولیس کو ملی ان کو بھی ٹھیک اسی طرح نائلون کی رسی سے گلہ گونٹ کر مارا جا چکا تھا پولیس نے ان سبھی مرڈرز کا دوبارہ معاینے کیا اور دیکھا کہ ان سبھی مرڈرز میں نائلون کی رسی استعمال ہوئی ہے اور ایک ہی طرح سے گانٹ باندھا گیا ہے اس دفعہ اس آخری وکٹم کی چھانبین کرتے کرتے پولیس اس آٹھ کالیج جہاں پہنچی جہاں اس وکٹم کا بائی پڑھا کرتا تھا اور یہی سے ان چاروں سیریل کلرز کو ہراسات میں لے کر انٹروگیٹ کیا تو انہوں نے اپنے ان تمام جرموں کا اقرار کیا اور ان کا کیس انڈین کورڈ میں چار مہنے تک چلا اور عدالت نے انہیں ان چاروں سیریل کلرز کو سزائے موت کی سزا سنا دی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھنکیو